میں موجود ہوں لکھنو کے ایکو گارڈن میں جہاں پر اتر پردیش پاور کورپریشن کے 603 نشکاشت تکنیشن کرمچاریوں دوارہ دھنہ پردیشن کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان لوگوں نے 2015 سے 2018 تک کے نوکری کیا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو نشکاشت کر دیا گیا ہے وہیں ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ان لوگوں کو آدیش مل چکا ہے نوکری جوائن کرنے کا لیکن سرکار ان کو پناہ نوکری پر رکھنے کی کوئی بات نہیں کر رہی ہے آئیے چلتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں جانتے ہیں کیا ہیں ان کے مکر مدد اچھا آپ لوگوں نے آج بال مندو آیا ہے تو اس سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اس سے سندیش ہم یہ دینا چاہتے ہیں پاور کرپریشن میں بیٹھے ہوئے ان ادھیکاریوں کی کہ آج سے آپ ہمارے لیے مر چکے ہم آپ سے نیا کی گوہار نہ لگائیں گے ہم ماننی ہے ارزا مانتری جی ماننی ہے مکھ مانتری جی سے نیا کی گوہار لگا رہے ہیں جو بھی آسا امید تھی پاور کرپریشن پر آج وہ بلکل ٹوٹ گئی بلکل ختم ہو گئی سپریم کورٹ نے بھی یہ بول دیا ہے کہ آپ لوگوں کے مانگے صحیح ہے اس کے باوجود آسا ان کی ہٹ دھرمیتہ آئے کہیں نہ کہیں کوئی راجنیتک کے تحت ان بھرشت ادھیکاریوں نے ہمیں رکھنے پہ تیار نہیں ہے اور انہوں نے جو ہمارے جگہ پہ لوگ میریٹ والے لڑکوں کو جو موٹی رکم موصولی کر کے خاص کر کے یکے پرووار جی نے جو موٹی رکم موصولی کر کے جو ان لڑکوں کو رکھے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی پول کھول جائے اس لیے وہ ہمیں نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اسی آگرہ کے ساتھ ہم آگرہ کرتے ہیں ایک سو اکتر دن تو ہو گئے ہیں آگے آپ لوگوں نے کیا فیصلہ لیا ہے اس آندولان کو بڑا کریں گے کیا فیصلہ لیا ہے کہ آگے اور بھی آندولان بڑی ہوگی آج ایک سو اکتر دن ہوئے ہیں کل ہم بھیک بھی مانگیں گے ہم بھوکے رہیں گے ہم یہاں پر اپنی جان بھی دے دیں گے لیکن دھرنا پرتشن لگاتار جاری رہے گی جب تک ہمیں نیائے نویلے لکھنوں میں پچھلی ایک سو اکتر دنوں سے دھرنا رہت ہوں ٹھیک ہے میں اپنا گھر پجوار بال بچوں کو چھوڑ کر پچھلی ایک سو اکتر دنوں سے تھنڈی گھرمی برسات کو جھیلتے ہوئے یہاں اپنے نوکری کو اپنے پورانی نوکری کی مانگ کو لے کر جس میں ہم نے تین سال کی نیتانتر سیوہ بینا کسی بینا کسی نیمیت سیوہ کرتے ہوئے کی ہے اس میں سرکار کی ہتھ دھرمیتا یہ تھی کہ ایک راتو رات آدیس جاریش کرتے ہیں اور راتو رات آدیس جاری کر کے ہم چھہ سو تین کرمچاریوں کو سیوہ سے نکال دیا جاتا ہے کہ سرکار میں ایسا ہو رہا ہے یہ رام راجع کی سرکار کی پریقلپ نہ کرتے ہیں اتر پردیس راجع میں یہیں پہ مکھے منتری جی بیٹھتے ہیں لکھنوں میں یہیں پہ ارجع منتری جی بیٹھتے ہیں سکتی بہون یہیں ہیں یہاں تک باتیں ہماری نئی پوچھ پا رہی ہیں 171 دنوں میں ہم نے آندھی توفان سب جھیلا ہے بارش جھیلی ہے جب گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا تھا لکھنوں کی سڑکوں پہ اسی کو گارڈن میں بھی تب بھی ہم یہاں پہ دھرنا دے رہے تھے کافی لوگ بیمار ہوئے اپنے بیمار ماتا پٹا کو چھوڑ کے یہاں پہ ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے یہاں پہ ہیں اپنا مان سممان ہم کھو چکے ہیں لیکن سپریم کورٹ اور آدھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آدھے اس کے باوجود بھی ہم یہاں پہ دھرنا دینے کو مجبور ہیں ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں تو ایسا رام راجع کی سرکار میں نہیں ہونا چاہیے مکھیا منتری سے ہم لگاتا ہستہ شیف کی مانگ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ہستہ شیف کرو جو دوستی ادھیکاری ہیں ویبھاگ کے پاور کورپریشن کے ان کے خلاف جانچ بٹھائی جا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے بھی ہمیں کہیں پہ بھی کسی کورٹ نے کبھی غلط نہیں ٹھہرایا ہے اور ہائی کورٹ کا آڈر آ چکا تھا ہمارے فیور میں کہ ان لڑکوں کو سمجھ کیا جانا چاہیے جنتہ دربار میں کئی بار جا چکے ہیں لیکن مکھے منتری جی سے ہمارا ملنا نہیں ہو پایا ہے لیکن پردیس کے لگبک درجنوں بھر منتریوں سے ہم یہاں پہ مل چکے ہیں ہماری بات اترہ کھنڈ کے مکھے منتری تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس سرکار کے مکھے منتری کے یہاں پہ رہتے ہوئے ان تک ہماری بات نہیں پہ لیے کہ ان کا سمجھ جانا ہونا چاہیے لیکن اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہنا ہے کہ موٹی دھاندلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہی ہے لیکن ایک پریوار ایک یوک جب نوکری پر رہتا ہے نوکری کرتا ہے اس کو مان سممان ملتا ہے کہیں نہ کہیں ان لوگ کو نکال دینے کے بعد وہ اپمان یوکوں کو جھلنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مکمنتری ان کی بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کم مانتے ہیں کیمرامین آلوک کے ساتھ میں سدھان سنگھ جنسندے موسیقی